ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے کوکوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والے افغانی ملائی کفتوں کی ریسیپی شیئر کروں گی چلیے انہیں بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ملائی کفتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کفتوں کی تیاری کریں گے جس کے لیے ہم پہلے مسالہ پیسیں گے میں نے مکسی کا جار لے لیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیتی اسے سلائز میں کٹ کر کے اسے میں نے فرائی کر لیا ہے ساری پیاز کو ہم چار میں کر لیں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کا میں نے اسے چھیل کر موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہم ایٹ کر دیں گے چھے ساتھ میں نے ہری مرچ لی ہے یہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے چھے میں نے چھوٹی لائچے لیے ہیں وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پن ٹی بل سپون اس میں ہم لیسا ندرہ کا پیسٹ اٹھ کریں گے پن ٹی بل سپون میں نے پپیتہ لیا ہے اسے پانی میں بھی کو کر رکھ دیا تھا اسے بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دو سلائد لیے ہیں بریٹ کے انہیں ہم توڑ کر اس طریقے سے جار میں اٹھ کر لیں گے اور اب اسے ہم پیسٹ لیں گے دیکھیں چھائے مسالے کو میں نے پیسٹ لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے بینہ پانی کے لیے ہمیں اسے پیسٹ نہ ہے اب اسے ہم نکال کر الگ رکھ لیں گے دیکھیں میں نے آدھ کلو بون لیس چکن لیا ہے اب اس چکن کو ہم اسی جار میں ڈال کر جس میں ہم نے مسالہ پیسٹا تھا اس میں ڈال کر پیسٹ لیں گے سارے چکن کو ڈال کر ہم اس میں پیسٹ لیں گے یہ دیکھیں سارے چکن کو میں نے پیسٹ لیا ہے اب اس میں ہم کچھ سوکے مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے پیسٹ ہوئی خوشبویں ہاف ٹی سپون اس میں پیسٹ ہوا گرم مسالہ ڈال کریں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور جو ہم نے مسالہ پیسٹ کر رکھتا تھا وہ سارے مسالہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ اس میں ہم کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ڈال کر دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اب ان ساری چیزوں کو ہم خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس چکن میں میں نے سارے مسالوں کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ڈھک کر ہم پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم اس کی گریوی کے لئے کچھ مسالہ تیار کر لیتے ہیں میں نے پین کو گیس پر رکھ کر اس میں ٹو ٹیبل اسپون آئل ڈال دیا ہے اب آئل کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل کو ہمیں تیز گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گرم کرنا ہے دیکھئے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم پیاز آئٹ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائس کی پیاز لی دی جسے میں نے چھیل کر موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے سارے پیاز کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ہری میرچ اور کاجو آئٹ کریں گے میں نے تین ہری میرچ لیے ہیں جنہیں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے دس بارہ میں نے کاجو لیے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو بھی ہم پیاز میں آئٹ کر دیں گے اور پیاز میں آئٹ کرنے کے بعد اسے ہم ایک منٹ تک پکائیں گے پیاز کا کلر ہمیں چیز نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا انہیں فرائی کرنا ہے اس میں میں نے موٹی والی میرچ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی مرچ نہیں ہو تو آپ چھوٹی اور جو پتلی والی مرچ ہوتی ہے وہ چاریا پانی ڈال دیں آپ اس میں یہ دیکھئے میں نے ساری پیاس کو ایک منٹ تک فرائی کر لیا ہے اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال کر ڈھنڈا کر کے اس کا پیس تیار کر لیں گے دیکھئے اس میں آئل بچ گیا ہے بس ون ٹیبل سپون آئل اور ڈالیں گے اور آئل کو ہم گرم کر لیں گے اب اس میں ہم کوفتے فرائی کریں گے دونوں ہاتھوں پر ہم ہلکا سا پانی لگا لیں گے اور جتنا بڑا ہمیں کوفتہ تیار کرنا ہے بس اسے اس طریقے سے گول گول گھما کر کوفتہ تیار کر لیں گے بس سارے کوفتوں کو ہم اسی طریقے سے تیار کرتے جائیں گے اور فرائی کر لیں گے یہ افغانی کوفتے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں سارے کوفتے میں نے بنا لیا ہے بس گیس کے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پر ان کو ہمیں پلٹ پلٹ کر گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے کلر آ جائے گا تو ہم دونوں سائٹ سے پلٹ پلٹ کر اس طریقے سے فرائی کر لیں گے اور کلر آنے کے بعد انہیں ہم نکال لیں گے دیکھیں سارے کلر آ چکا ہے اب انہیں ہم پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال کر انہیں اور اس کے لئے ہم گریوی تیار کریں گے جس کے لئے میں نے پراتیلی کو گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے ہم کرم کر لیں گا دیکھیں آئل کرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پہلے میں نے دس بارہ کالی مرچ لی ہیں وہ ڈال دیں گے دو چھوٹے ٹکڑے میں نے سینیمان سٹک کے لیے ہیں وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے پانچ چھوٹی لائچیاں لی ہیں ڈال دیں گے اس میں میں نے تین سابت لال مرچ لی تھی جنہیں میں نے بیچ میں سے دول لیا ہے یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے پانچ چھے لاؤنگ لی ہیں وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور تین تیز پتہ اب ان سارے مسالوں کو ہم کچھ دیر اوئل میں پکائیں گے 1 تیبل اسپون لہ سنتر کا پریسٹ اٹھ کر دیں گے جیسے بھونکا مھلکا کر لیں گے کیاس کاجو کیاس کاجو اور ہم اس کا پیسٹ اٹھ کر دیں گے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہاف تیز پون ڈالیں گے زیرا پاورڈر ہاف تیز پون ڈالیں گے زیرا پاورڈر ہاف تیز پون ڈھنیا پاورڈر اٹ کریں گے ہم اپنے ٹیز کے اکورڈر ڈال دیں گے میں نے 1 تیز پون لیا ہے 1 تیز پون اس میں ہم پسی ہوئی سفید والی میچ ڈالیں گے جنہیں ہم دکھنی میچ بولتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ دکھنی میچ نہیں ہے تو آپ پسی ہوئی کالی میچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ان سارے مسالوں کو ہم ہائی فلیم پر دو منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے دیکھیں مسالے کو میں نے دو منٹ تک بھون لیا ہے اب گیس کے فلیم کو ہم ہلکا کریں گے اور اس میں ہم دہی آئٹ کریں گے میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے پھٹ لیا ہے سارے دہی کو ہم اس میں آئٹ کر دیں گے میکس کر لیں گے اس میں اور اب گیس کے فلیم کو پھر میڈیم کریں گے اور اسے ہم پکائیں گے ایک منٹ تک یہ دیکھیں چکنائی جو ہے مسالے کے اوپر آ گئی ہے مسالہ کو بچھی طریقے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم کوکتے آئٹ کریں گے سارے کوکتے ہم اس میں ڈال دیں گے اس ہلکے ہاتھ سے اس میں ہم چمچ چلائیں گے اور اب اس میں ہم تھوڑا سی کریم آئٹ کریں گے میں نے ہاف کپ کریم لی ہے یہ کریم اس میں ڈال دیں گے دوہاری مرچلی ہیں جنہیں بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا سہارا دھنیا آئٹ کر دیں گے بن ٹی سپون اس میں ہم کسوری مہتھی ڈ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں پڑنا آپ اسے اس کی پی کر سکتے ہیں سارے چیزوں کو ہم ہم کفتوں میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے پس آرام سے چمچ چلائیں گے کہ کفتے جو ہمارے ٹوٹیں اس کے ہاتھ سے سارے چیزوں کو ہم کفتوں میں مکس کر دیں گے سارے چیزوں کو مکس کریں گے کوفتوں میں مکو میرچ آپ اپنے ٹیس کے اکوڈنگ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے مسالوں کو اور کوفتوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ہاف کپ دودھ ایٹ کریں گے مجھے اس کی گریوی تھوڑی سی گاڑی لگ رہی ہے اس لیے میں نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہے آپ دودھ کی جگہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں بس اچھی طریقے سے اسے ہم مکس کر لیں گے دیہان رہے کہ کوفتہ نہیں دودھیں ہلکے ہاتھ سے ہی ہمیں اسے مکس کرنا ہے فلم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے ڈھک کر ہم تیس پیتری سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے تیس پیتری سیکنڈ کے بعد میں نے گیس کے فلم کو بند کر دیا تھا اور ہمارے مزیدار کوفتے جو ہیں تیار ہو گئے ہیں بس اب اس میں ہم اسموک دیں گے فائل پیپر کی کٹوری رکھ دیں گے جگہ کر کے اس میں اور ہم نے کوئیلے کو گھرم کر لیا تھا کوئیلے کو اس میں رکھیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا دیسی کھیٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں دیسی کھیٹ ڈال دیں گے اور اسے ہم ایک منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لئے ڈھککے رکھ دیں گے ہم اسے دیکھئے ایک منٹ ہو گیا تھا ہمارے کوفٹے مزیدار تیار ہو گئے ہیں اب انہیں ہم دشاؤٹ کر لیں گے اس میں سے کوئلے کو نکال کر ہم الگ رکھ دیں گے اور انہیں ہم دشاؤٹ کر لیں گے یہ دیکھئے کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں کتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں یہ آپ اس طریقے سے مزیدار آفغانی کوفتے ضرور بنائیں اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آنگی جب تک کے لیے اللہ حافظ